اسلام علیکم این ایف آئی کلیکشن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو سکھائیں گے کمیز کا ناپ لینا ابھی میرے پاس موڈل تو اویلیبل نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہاں پی ڈرافٹنگ کے ذریعہ کمیز کا پاپر ناپ لینے کا طریقہ سکھا دوں گی تو جب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ ہر انسائن کے کندے پہ یہاں پہ ڈاٹ ہوتا ہے آپ اپنے بھی ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاٹ ساپ کو فیل ہوگا یہاں اور یہاں پہ یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ ہوتا ہے شولڈر شولڈر کا ناپ یہاں پہ انچ ٹیپ رکھیں گے اور یہاں تک لیں گے یہاں سے یعنی کہ یہ حصہ یہ ہے یہاں سے یہاں تک کا ناپ جو ہے وہ شولڈر ہے تو زیادہ بہنوں کا ہوتا ہے چودہ پندرہ سولہ اس طرح سے یہاں پہ شولڈر آتا ہے شولڈر کی پہمائش آ جاتی ہے میجرمنٹ اس کے بعد جو ہے ہم لیں گے چیسٹ کا ناپ چیسٹ جو ہے یہ جہاں پہ آپ کا آرم ہول ختم ہو رہا ہے یہاں سے یہاں تک یہ والا حصہ جو ہے چیسٹ چیسٹ کے اپر چیسٹ کہلاتا ہے اس کو میں اے سے لکھ دیتی ہوں کہ اے پھر یہاں ایک درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا چیسٹ سب سے زیادہ میجرمنٹ دیتا ہے اس کو بسٹ سائز بھی بولتا ہے بسٹ سائز یہ بی لکھ دوں گی میں یہ درمیان والا سب سے زیادہ ہوتا ہے حصہ پھر یہ لاسٹ میں جو ہوگا یہ لوور چیسٹ ہوتا ہے اس کو میں سی کا نام دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو تین میجرمنٹ لینے ہوتے ہیں اچھی فٹنگ کے لیے تین میجرمنٹ لیں گے آپ اے بی سی اور اگر آپ ایک ہی میجرمنٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بی والا فالو کرنا چاہیے یعنی کہ ہلکا سے یہاں پہ لوزنگ آ جائے گا لیکن یہ بی والا فالو کہ جائے گا تاکہ یہ بسٹ کے سائز میں فٹنگ بہت زیادہ فیل نہ ہو اس کے بعد ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک جب آپ کے پاس موڈل ہوتی ہیں جو کپڑے سلوار ہیں وہ خود موجود ہوں گی تو آپ خود کمر کا نام یہاں پہ ان کے کمر کے حساب سے لے لیں گی اور پھر کندے سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ دیکھیں کندے سے لے کے یہاں تک کے فاصلے کو بھی نوٹ کر لیجئے گا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ایک تو پہلے یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ نوٹ کیجئے گا یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ عموماً وہی ہوتا ہے جو کندہ ہوتا ہے نا ہمارا جیساں مثال کے طور پر میں لکھیوں کہ سولہ کندہ اس کا ہاف ہو جائے گا اس کا ہاف ہو جائے گا آٹھ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یہ ہوتا ہے ہاف شلڈر کے ہاف ہی آتا ہے اکثر اس کے بعد ہوگا یہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ تو یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اکثر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بارہ تیرہ چودہ اس طرح کے مختلف لوگوں میں مختلف ہوتا ہے بارہ تیرہ چودہ پہ آتا ہے تو جو بھی ہو ان کا اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں گی کہاں شولڈر سے ویسٹ تک کے فاصلہ اس کو نوٹ لازمی کیجئے گا تاکہ آگے آپ کو کٹنگ میں ڈرافٹنگ میں کوئی ایشو نہیں آئے پھر یہاں سے اسی سے یہاں سے کندے سے لے کے ہیب تک کا فاصلہ یہ بھی آپ نوٹ کریں گی جن کا بھی میجرمنٹ لیں گی وہ نوٹ کریں گی یہ اکثر ہوتا ہے آپ کا انیس بیس اکیس اس طرح ہوتا ہے یہ فاصلہ ٹھیک ہے باقی تو آپ نے ویسٹ بھی جو ہے پیچھے سے لے کر آنا ہے یہ گول راؤنڈ پورا لینا ہے ویسٹ بھی اور ہیبز بھی اس طرح لینا ہے راؤنڈ میں تو جو بھی آئے گا وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گی کمر کیا لیا ہے کیا لیا اور لیکن ان تینوں فاصلوں کو لازمی آپ نوٹ کریں گی ویسٹ کے بعد جو ہے یہاں پہ ہمارا ہے جو ہے بیلی آتا ہے اگر کسی خاتون کا پیٹ تھوڑا باہر کی طرف نکلا وہ ہے تو آپ یہاں پہ میجرمنٹ لے لیجئے گا تاکہ آپ کی جو یہ سلائی ہیں یہاں پہ آپ اس کو کنٹرول کریں اور اگر کوئی نارمل خاتون ہے تو اس میں پھر بیلی کے سائز لینے کی ضرورت ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی طرح کندے سے لے کے یہ جو کندہ ہے دیکھیں یہاں پہ کندہ سے لے کے جو ہے اور یہاں پہ دامن تک دامن جو آپ رکھنا چاہتے ہیں according to your customer کہ آپ جن کا کپڑا سی رہی ہیں وہ کیا لینٹ چاہتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نی تک رکھا جاتا ہے یا کوئی نی سے نیچے رکھتا ہے کوئی نی سے اوپر رکھتا ہے تو شولڈر سے لے کے ہم وہاں تک کا فاصلہ لے لیں گے یہ آپ کی کمیز کا ٹوٹل لینٹ ہو جائے گا اب چلتے ہیں ہم آرم ہول کے پہمائش کی طرف تو یہاں پہ آپ اسی طرح راؤنڈ شیپ میں انچ ٹیپ کو لے کر آئیں گے اور آرم ہول کا سائز نوٹ کر لیں گے اچھا اب اس کے لئے ہم جب یہ کٹنگ کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ تو ہاف سلیپس کا نوٹ ہے یہاں پہ ایک سائز لیتے ہیں یہ ہوتا ہے آرم کا سائز آرم کا سائز جو ہے یہ سلیپس کی کٹنگ میں بہت اہمیت رکھتا ہے جب میں آپ کو سلیپس کی ڈرافٹنگ بتاؤں گی تو اس میں بتا دوں گی کہ یہ اس کا کیا کام ہے پھر اگر آپ کو سلیپس کی فٹنگ چاہیے تو یہاں کا ناب بھی آپ لے لیں گی فور آرم کا تاکہ فٹنگ آپ کو پتہ لگے یہ کتنی لوزن رکھنی ہے کلائی کا ناب جیسے کف آستین وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کلائی کا ناب بھی لے کر رکھ لیجئے اسی طرح اگر آپ کو فول سلیپس بنانے ہوں تو آپ کندھے سے لے کے کف تک کا سائز نوٹ کر لیجئے گا تو یہ فول سلیپس بن جائے گا میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کلاس ون کا نوٹفکیشن میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وزٹ کر لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں میں کمیز کی ڈرافٹنگ سلیپس کی ڈرافٹنگ آپ کو سکھاؤں گی اور اس کے بعد کپڑے پہ کٹنگ بھی کرنا سکھاؤں گی اگر آپ مجیرمنٹ صحیح لیں گے تو کبھی بھی آپ کا کپڑا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا نہ ہی اس کی فٹنگ خراب آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اب میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ موسیقی